عام آدمی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ عام آدمی بے دھیانی کرتا ہے ولی بے دھیانی نہیں کرتا ولی بے دھیان نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ مالک کے تعلق میں اتنا فنا ہوتا ہے اور مالک کی دوستی میں محبت میں عدا میں وفا میں اتنا فنا ہوتا ہے ولی کہ وہ چاہے بھی تو بے دھیانی نہیں کر سکتا یعنی ولی سے مالک کی نسبت میں بے عدبی ہو ہی نہیں سکتی وہ اتنا نگرانی کرتا ہے ولی اللہ کے عمر کی اس کے عدب کی اس کی شریعت کی اس کی حکم کی اس کے عمر کی اس کی نہیں کی اس کی رضا کی ہر چیز کی اتنی نگرانی کرتا ہے کہ جو نگران ہے وہ بے دھیان نہیں ہو سکتا جو نگران ہے وہ بے دھیان نہیں ہو سکتا بڑے پرانے زمانے کی بات ہے انیس سو پچاسی کی غالبنیا ستاسی اٹھاسی کی پرانی میرا خطاب تھا قصور میں میں قصور میں خطاب کرنے گیا تو میرا گنمین تھا پرسنل اس کا نام تھا قابل خان وہ سٹیج پر کھڑا تھا سیچوریڈی کی ڈیوٹی کرنے تو میرے خطاب کا جب دمیان آیا تو اس کو وجد ہو رہا ہے اس کی گن نیچے گر گئی اور وہ خطاب میں مست ہو کر وجد میں آ گیا میں نے اس کو ڈیوٹی سے فارق کر دی میں نے اسے کہا کہ وجد کرنا ہے تو فقیر بن اگر گن مین کرنا ہے تو دھیان کر مطلب ہے بنے ہوئے ہو گن مین اور ساتھ وجد کرتے ہو تو یہ بے دھیانی کیا ہے جیسی ڈیوٹی ہو اسی کا دھیان ہوتا ہے جیسی ڈیوٹی ہو ولی ایک ڈیوٹی پر ہے ولی ایک ایسا بندہ ہے جو دائمی رات دن ایک ڈیوٹی پر ہوتا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے ہر وقت محبوب کا دھیان رکھتا ہے ہر وقت محبوب کا دھیان رکھتا ہے وہ ہر وقت یہی دیکھتا رہتا ہے کس شہ میں راضی ہے کس کام میں ناراض ہے کیا کام پسند ہے کیا نا پسند ہے اس نے کیا کہا ہے کس شہ سے منع کیا ہے اب اٹھوں یا بیٹھوں اب سووں یا لیٹوں چلوں کیا کروں یہ کام کروں یہ نہ کروں یہ کھاؤں یہ نہ کھاؤں یہ پہنوں یہ نہ پاؤں یعنی ولی ہمارک اس کے دیان میں فنا رہتا ہے اور جسے محبوب کے دیان کے سوا کسی شیئر کا خیال ہی رہا ہو وہ اس کے عمر کو کیسے توڑ سکتا ہے